سبسکرائب کریں ہمارا چینل محمد ویس فلوکس اور بیل آئیکن پر کلک کریں لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور یہ بلکل فری ہے ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو بیک مائی چینل محمد ویس فلوکس آج ہم بات کریں گے ایسے بزنس آئیڈیا کے بارے میں جسے آپ گھر بیٹے ہزاروں کی کمائی کر سکتے ہیں تو چلیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے ویڈیو کے لاس تک ضرور جائے تاکہ آپ کو اس بزنس کے بارے میں پوری جانکاری ہو آپ یہ بزنس صرف چالیس ہزار روپے سے بہت اچھے طریقے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ بزنس کافی ٹائم سے چلتا آرہا اور آگے بھی یہ ایسے ہی گرو کرتا رہے گا یہ بزنس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے شہر ہو یا گاؤ ہر جگہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کافی کمپنی اس بزنس سے لاکھوں تک کماری آپ یہ بزنس اپنے شہر اپنے گاؤ کہیں سے بھی جہاں سے آپ رہتے ہیں وہاں سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ کو اس بزنس میں ٹوٹل انویسمنٹ چائلیس ہزار تک کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے سٹارٹ کرنے کے لیے اور اگر آپ اچھے سے کام کرے تو مہینہ لاکھوں تک آرام سے کما سکتے ہیں تو دوستو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں ہم کون سے پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں تو آج ہم بات کر رہے ہیں لیوبریکنٹ وائل یعنی کی انجین وائل جو بائک میں ڈلتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ جب بھی جاتے ہیں اپنی بائک کی سروس کراتے ہیں تو وہاں پر یہ تین سو ساٹھ روپے سے چار سو روپے تک پر لیٹر ملتا ہے جو کی آپ کے انجین میں ڈالا جاتا ہے اس کو ہم انجین وائل بھی بولتے ہیں اور موگل بھی بولتے ہیں اسی لیوبریکنٹ وائل کو اگر آپ انڈیا مارٹ سے یا کسی بڑی ہولسیلر سے لوز میں خریدتے ہیں یعنی کی پورا کا پورا ڈرم خریدتے ہیں تو وہ آپ کو آرام سے ستر سے پر چھتر روپے تک پر لیٹر آرام سے مل جاتا ہے اور اچھے سے اچھا وائل سو روپے سے سو بیس روپے تک پر لیٹر آرام سے آپ کو ایویلیبل ہو جاتا ہے سارا خرچہ اگر آپ اس میں لگا ہے بوٹل کا آپ کی پرنٹنگ آپ کی اسٹیکر کا تو آپ کا ٹوٹل خرچہ سو روپے پر لیٹر سے اوپر نہیں جائے گا آپ کا لیوبریکنٹ وائل سو روپے میں تیار ہو جاتا ہے جو مارکٹ میں چار سو روپے تک سیل ہو رہا ہے اگر آپ اس کو دیوڑ سو سے لے کے دو سو روپے تک بھی سیل کرتے ہیں تو بھی آپ اچھا خاصا منافع کمائیں گے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہاں سے خریدنا ہے اور کیسے سیل کرنا ہے ہم آپ کو لے چلتے ہیں انڈیا مارٹ میں یہ لیوبریکنٹ وائل ستر روپے پر لیٹر آپ کو یہاں انڈیا مارٹ میں مل جائے گا باقی انفارمیشن کے لیے آپ سپلائر سے کانٹیک کر سکتے ہیں کتنی منیوم کوئنٹیٹی لینی پڑے گی ٹرانسپورٹیشن چارج کتنا آئے گا یہ سب آپ کو بتا دیں گے ہیں ان کا نمبر آپ کو نیچے آپ کو باکس میں دیا رہے گا ایک اور یہ دیکھیں نبی روپے میں آپ کو آٹھ سو ایمل فورڈ سٹروک انجن وائل پاولا ہے اور یہ پیکنگ کے ساتھ ہے اس میں صرف آپ کو اپنا اسٹیکل لگا کے مارکٹ میں سیل کر دینا ہے باقی آپ ان سے کانٹیک کر لیں نیچے نمبر دیا ہے جو بھی انفارمیشن ہوگی آپ کو سب مل جائے گی باقی آپ کو انڈیا مارٹ میں اور بھی سپلائر کے کانٹیک مل جائیں گے جن سے آپ کو صحیح لگے جن سے آپ کو کم پڑے آپ ان سے کانٹیک کر کے لے سکتے ہو اس میں آپ کو کرنا کیا ہوگا سیل کیسے کرنا ہے ڈاکیومنٹ کیا لگیں گے یہ سب آپ کو بتا دیتے ہیں اس میں سب سے پہلے لائسنس کے لگے گا آج کل تو یہ کومن سی بات ہے اگر آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں تو جی ایسٹی نمبر لینا ہی پڑے گا جی ایسٹی نمبر تو آج کل کمپلسیری ہو گیا اگر آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں جو کی آپ کی کمپنی کا براد نیم ہوگا کرنٹ اکاؤنٹ جس میں آپ پیسے کا لیندین کریں گے جس میں آپ پیسے ٹرانسفر کریں گے بیس ہزار روپے تک آئے گا یہ تینوں لائسنس کا اور جو میں نے آپ کو ٹوٹل خرچہ بتایا تھا پہلے چالیس ہزار کا یہ بزنس سٹارٹ کرنے میں وہ خرچہ بھی اس میں ایڈ ہے یعنی کہ بیس ہزار روپے خرچہ آپ کا یہ لائسنس کا آ جائے گا اب اس مشین میں آپ کو کچھ بھی نہیں لگانا صرف ایک ہینڈ پم چاہیے جس سے کہ آپ ڈرم سے وائل نکال کر بوٹل میں بھر سکے یہ ہینڈ پم آپ کو انڈیا مارٹ میں 855 اس کی کوسٹ ہے اس کے آس پاس کوئی ہزار کبھی ہوگا کوئی تیرہ سو ہوگا یہ کوالیٹی کے اوپر ریٹ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آپ کی لوکل مارکٹ میں بھی آپ کو آرام سے ایویلیبل ہو جائے گا جہاں آپ رہتے ہو کوئی بھی سٹی میں وہاں پر یہ آپ کو آرام سے مل جائے گا آپ چاہو تو وہاں سے لے لو یا تو آپ انڈیا مارٹ سے کونٹیک کر کے آرام سے منگوا سکتے ہو اور اب میں بتا دوں آپ کہاں کہاں اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ کے آس پاس لوکل مارکٹ میں جتنی بھی شاپ ہے اور آپ 30 سے 50 کلومیٹر کا ایریا بھی کور کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں تو وہاں پر کتنے بائک میکینک ہوں گے جو کومن سی بات ہے جب بائک سروس ہونے آتی ہے تو انجین وائل چین ضرور ہوتا ہے آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے ڈائرک جا کے کونٹیک کرنا ہے اپنا پروڈک دکھانا ہے اور ہاں سب سے ضروری بات پروفٹ آپ کم سے کم رکھیں جتنا ہو سکے تب ہی آپ جلدی مارکٹ میں اسٹیبلش ہو جائیں گے اور ٹرن آور کافی بڑھ جائے گا اور پروڈک کی کوالیٹی زیادہ سے زیادہ اچھی رکھنے کوشش کریں جتنی اچھی آپ کی کوالیٹی ہوگی تو کسٹومر اتنا ہی آپ کے پروڈک میں ایٹریکٹ ہوگا اگر آپ کو 100 روپے لیٹر بھی پڑھ رہا یہ وائل تو آپ 1500 روپے میں بھی اگر سیل کرتے ہیں آپ نے 10 بائک مکینک سے بھی کانٹیک کر لیا جو کی بہت کم بتا رہے ہم آپ سے اتنے تو آپ کے گھر کے آس پاس ہی ہوں گے کچھ اگر آپ شاپ کیپر سے بھی کانٹیک کر لے تو آپ ڈیلی کا ہزاروں کما سکتے ہیں بڑے آرام سے جتنی آپ مارکٹنگ کرو گے جتنا آپ کانٹیک بڑھاؤ گے اتنی جلدی آپ اسٹیبلش ہوتے جاؤ گے اسٹارٹنگ میں تھوڑی محنت آپ کو ضرور کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ ایک بار اس میں اسٹیبلش ہو گئے سیٹ ہو گئے تو مہینے کا آپ لاکھوں آرام سے کمائیں گے یہ سارا کام کانٹیک کا ہے جتنا اچھا آپ کا مارکٹ میں کانٹیک ہوگا اتنی جلدی آپ مارکٹ میں اسٹیبلش کرو گے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بزنس اسٹارٹ کرنے میں آپ کی لاغت جو آئے گی وہ چالیس ہزار آئے گی یہ میں نے آپ کو زیادہ سے زیادہ بتایا تھا آپ کی لاغت تیس ہزار سے پیتے ہزار تک بھی آ سکتی ہے یہ آپ کے اسٹارٹ کرنے کے اوپر ہے کہ آپ کتنی کوئنٹیٹی میں اسٹارٹ کرتے ہو کتنا پروڈک مانگواتے ہو لیکن آپ کو اسٹارٹ کرنے میں اس میں تیس سے پیتے ہزاروں پر خرچہ ضرور آئے گا اگر آپ اس میں اسٹیبلش ہو گئے تو آپ مہینے کا لاکھوں آرام سے کمائیں گے اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کو وقت دینا پڑے گا اگر اس بزنس آئیڈیا میں آپ کے مانڈ میں کوئی کوشن ہے یا کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور بھی ایسے ہی مزیدار بزنس آئیڈیا آتے رہیں گے آپ بنے رہے ہمائے ساتھ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے یا کوئی انفورمیشن چاہیے تو آپ ہمیں انسٹاگرام پر فالو کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں چلیے آج کیلئے بس اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ گوڈ بائے